بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیت رحم والا ہے اہل سرسار کی قوم جسے قوم سبا بھی کہا جاتا تھا اللہ تعالیٰ کی بے شمار نیمتوں کے اندر زندگی گزار رہی یہ قوم ایک عظیم تہذیب و تبدن کی مالک تھی حضرت دعوت علیہ السلام اور حضرت سلمان علیہ السلام کی باعزوت حکومتوں کے بعد ان کی حکومت زبان زدہ عام تھی کہا جاتا تھا کہ یہ لوگ گندم کے مغز سے آٹھا پیس کا روٹیا پکاتے لیکن اس کے برعکس وہ اس قدر اثراف کرنے والے اور ناشکرے تھے کہ انہیں روٹیوں کے ساتھ بچوں کا پخانہ ساف کرتے تھے بعض از ان علودہ روٹیوں کو اکٹھا کرنے سے ایک پہاڑ بن گیا تھا پھر ایک سالح شخص نے وہاں سے گزرتے ہوئے ایک عورت کو دیکھا جو روٹی کے ساتھ بچے کے پخانے کے مقام کو ساف کر رہی اس شخص نے عورت سے کہا تیرے اوپر افسوس ہے خدا سے ڈر کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا تیرے اوپر اپنا عذاب ڈھائے اور تجھ سے اپنی نعمت چھین لے اثروں نے جواب میں مزاق اڑایا اور مغرور رانہ انداز میں کہا جاؤ جاؤ گویا مجھے بھوک سے نہ ڈراؤ جب تک سرسار جاری ہے مجھے بھوک سے کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہے کوئی زیادہ عرصہ نہیں گذرا تھا کہ اللہ تعالی نے لوگوں پر اپنا غزب ڈھایا پانی جو کے زندگی کی بنیاد ہے لوگوں سے چھین لیا یہاں تک کہ قہد نازل ہوا بات یہاں تک پہنچ گئی کہ ان کے دخیرہ کی ہوئی تمام غزہ ختم ہو آخر کار وہ مجبور ہو گئے انہیں الودہ روٹیوں پر پوٹ پڑے جو ان لوگوں نے اکٹھی کر کے پہاڑ کی مند پھیر لگایا ہوا تھا بلکہ وہاں سے روٹی لینے کے لیے صف لگتی تاکہ ہر کوئی وہاں سے اپنے حصے کی روٹی لے سکے کفران نعمت قہد اور ان کی بدحالی کے بارے میں روایات مجود ہے سلطن نحل کے آید نمبر 112 اور 113 میں یوں ارشاد ہوتا ہے اللہ نے اس بستی کی مثال بیان کی ہے جو محفوظ اور مطمئن تھی اس کا رزق ہر طرف سے بقیدہ آ رہا تھا لیکن اس بستی کے رہنے والوں نے اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا تو خدا نے انہیں بھوک اور پیاس کا مزہ چکھایا صرف ان کے ان عمال کی بنا پر جو وہ انجام دے رہے تھے اور یقیناً ان کے پاس رسول آیا تو ان لوگوں نے ان کو جھٹلایا پھر ان تک عذابہ پہنچا یہ سب ظلم کرنے والے تھے اسی قوم سبا کے بارے میں ایک اور واقعہ بیان ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے جب زراد کو بہتر طور پر کاشت کرنے کے لیے پانی زخیرہ کرنے کی خاطر بلک کے دو پہاڑوں کے درمیان ایک بہت بڑا بند مغرب تعمیر کیا ہوا تھا سراخوں سے اور دوسرے پہاڑوں سے گزرا ہوا پانی اس بند میں آ کر وافر مقدار میں جمع ہو جاتا قوم سبا نے اس پانی سے صحیح طور پر استفادہ کرتے ہوئے وسیع و ریز اور بہت سے خوبصورت باغات لگائے اور کھیتی باڑی کو رونک بکشے ان باغات کے درختوں کی شاخیں اس قدر پھلوں سے لدی ہوئی ہوتی تھی کہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص سر پر ٹوکری رکھ کر ان کے نیچے سے گزرتا تو پھل خود بخود ٹوکری میں گرنا شروع ہو جاتا ہے قلیل مدت میں ٹوکری تازہ پھلوں سے بھر جاتی لیکن نیمتوں کی کسرن نے انہیں شکر کرنے کے وجہے سرمست اور غافل کر دی یہاں تک کہ ان کے درمیان بہت بڑا طبقاتی نظام وجود میں آ چکا تھا ان میں سے صحبے اقدار لوگوں نے کمزوروں اور زہیفوں کا خون چوسنا شروع کر دیا تھا یہاں تک کہ ان لوگوں نے خدا سے ایک اہمگانہ التماظ کیا جس کا ذکر سوطل سبا کی آیت نمبر انیس میں ملتا ہے انہوں نے کہا خدایہ ہمارے سفروں کے درمیان فاصلہ زیادہ کر دی انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ التماظ کیا تاکہ غریبوں اور بینوں کے لوگ عمرہ سروط مند کے ہمرا سفر نہ کر سکے ان کی خواہ یہ تھی کہ عبادیوں کے درمیان خشکی ہو اور فاصلہ بہت زیادہ ہو تاکہ تہی دست اور کم آمدنی والے لوگ ان کی طرح سفر نہ کر سکے اللہ تعالیٰ نے ان مغرور پیٹ کے پجاریوں پر اپنا غزب نازل کیا بعض روایتوں کے مطابق ان مغرور لوگوں کی آنکھوں سے دور سہرائی چگھوں نے مغرم نامی بند کی دیواروں پر حملہ کر کے انہیں اندر سے کھوکھلا کر دی ادھر سے بارشی زیادہ ہوئی جل کی وجہ سے سلاب آ گیا اور اس بند میں پانی بہت زیادہ کٹھا ہو گیا اچانک بند کی دیواریں ٹوٹی اس سے ایک بہت بڑا سلاب آیا جس میں تمام دہات، عبادیاں، مال، معاشی، باغات، کھیتیاں ان کے محل اور گھر پانی میں غرق ہو کر نابود ہو گئے ان کے باغات اور زراعت میں سے صرف بیری کے درخت اور کچھ جھاڑیاں بچیں خوش الہان پرندے وہاں سے کوچھ کر گئے جبکہ علووں اور کونوں نے قوم سبا کے کھنڈرات میں اپنے گھونسلے بنا دی اس بات کا ذکر سرطل سبا کی آیت نمبر پندرہ اور سولہ میں ملتا ہے اور آخر میں سرطل سبا کی آیت نمبر سترہ میں قرآن قریم میں اس واقعہ کا یون نتیجہ نکالا یہ ہم نے ان کی ناشکری کی سزا دی ہے اور ہم ناشکروں کے علاوہ کسی کو سزا نہیں دیتے ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں سبسکرائب کریں اور دعاوں میں یاد رکھیں السلام علیکم